تو ہلو انڈ واسو گرسو کیسے اوپ لوگ ساکتے ہیں ہمارے ایک اور ریاکشن ویڈیو میں آج کی ریاکشن ہے سوپر ہیروز آف انڈیا جو جلو بھائی کی ویڈیوز ہے تو زیادہ ٹائم میں آپ کر نہیں لیتے ہوئے جلدی سے کرتے ہیں راک ہے کیا یہ ہے آپ زندگی ایسے آپ لوگ تھرمیل دیکھ کے تو سمجھی گئے ہوگے آج کا ویڈیو کس کے اوپر ہے جی ہاں کچھ ایسے سوپر ہیروز جو گمنامی کی جندگی جی رہے ہیں لیکن پھر صد تمہاری یادے تاجہ کرانے کے لیے آگیا ہے تمہارا بھائی لیکن ویڈیو کو کیوال انٹرٹینمنٹ کے لیے لینا کیونکہ ان سب کا بچپن میں میں بھی فین تھا تو بینہ دیری کرے چلے چلدی سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے فنی سوپر ہیروز یہ دوں کی لڑائی ہے انچانتے ہی ہو کہ یہ ہے ہمارے ناغراج جی اگر بولی ووڈ جاہے تو ہمارے بھی کومک سوپر ہیرو پر موویز بنا سکتا ہے لیکن نہیں اس کو لڑکی باجی سے فرصت کا آئے پھر ہم جیسے یوٹیوبر کو ایسے سینز پر ویڈیو بنانی پڑتی ہے اب یہ دونوں آپس میں سنیک فائٹنگ کر رہے ہیں یہی سوچ رہے ہو نا نہیں نہیں یہ ہے تھلو فائٹنگ روکو جرا سمجھاتا ہوں یہ سالے دیکھ میرا کالا ناغ یہ دیکھ میرا پاس بھی ایک کالا ناغ چل اب دونوں فائٹ کرتے ہیں اوکے لے بابا جی کٹھولو یہ تو بھی لے بابا جی کٹھولو میں صحیح بتا رہا ہوں اس سے جاتا ریالیسٹک فائٹ تو ہمارے یہاں کے بیوریٹ ڈی جی پر دے سی پینے کے بات کرتے ہیں نس جنو ہمارے ناغراج بہیا سپائیڈر میں دیترے ہاکتوں سے جال کی جگہ ساپ نکال سکتے ہیں اب اگر ساپ نکل رہے ہیں تو ان پر جھولا بھی ضرور جائے گا اوہ بائی صاحب میں نے کبھی نہیں دیکھا ناغراج جائے شتی مان دیکھتے ہیں پوائنٹ ہے دیکھتے ہیں جنو ہم سب کچھ جی لیں گے لیکن یہ گانا کیسا لگا رکھا ہے آگا آگے گا آگا آگے گا اور مجھے اس میں سب سے بیس پارٹ لگا ہے ناغراج کا درض بدلنا اور ان کی ہرسٹائل بنانا باہ اوہ بابا یہ جب تھوک لگا کے بالوں کا ناغرچن بنایا ہے قسم سے مجھ آئی آگیا اور پہلے تو ہر جیل ہوتی نہیں تھی تو تھوک لگا کہ ایسے ہی انتینا کھڑا کرا جاتا تھا لیکن تم لوگ ایسا مت کرنا تم لوگ جن لگا لے نا تو چلو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے سپریرو تو اب تک سپریرو نہیں کلاتا جب تک کہ وہ بولٹ پروف نہ ہو اچھا ہوا نگرد جی نے اُلٹی کریا تو گولیاں موز سے نکلی ہیں اگر سیدھی کر دیتے تو گولیاں کہاں سے نکلتی چوڑو چوڑو ارجنا ہمارے انڈسٹری کے سب سے پہلے بولٹ پروف انسان کون دے نام تو یادی ہوگا یہ تو ہے لوہے کے ہاتھ ہے یہ اسی لیے لوگ مجھے ہتھوڑا سنگھ کہتے ہیں اوہ یعنی لوہے کے ہاتھ ہے تو ہتھوڑا سنگھ نام ہے اچھا ہوا پتھر کے ہاتھ نہیں ہے ورنہ پتھوڑا سنگھ ساری 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 ویسے یوں نو ہمارے درم پا جی ایسے چمتکار بار بار کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی چمتکار ہے جو ان کو سپر ہیرو شرینڈی میں کھڑا کر دیتے ہیں اب اس سین کو ہی لے لو اس میں درم پا جی کو گنڈوں نے بندی بنا رکھا ہے تب ہی یہ اپنے جڑوے بھائی جو کہ مر چکا ہے اور اب آتما بن چکا ہے اس سے کہتے ہیں منہ مجھے اپنی شکتی تو منہ مجھ میں آ جاؤ منہ مجھے اپنی شکتی تو منہ دن ہمارے یہ والے درم پا جی تراندی گاما ریڈیشن بن کے درم پا جی کے شرین میں پرویش کر جاتے ہیں اور ہمارے درم پا جی ہلک میں کنورٹ ہونے لگتے ہیں یہ موی میں دیکھتے ہیں درم پا جی کا ڈولا بن گیا شولا بن گیا لیکن لو میرا مطلب پینٹ بھی تو پٹنی چاہیے تھی لگا نیچے کے سمان وکسیت نہیں ہوئے لیکن کچھ بھی ہو اب ہمارے درم پا جی کو مل چکیے سپر یومن سٹین اور اب وہ دکھائیں گے اپنی طاقت اور اب ہمارے درم پا جی دکھائیں گے اپنی فائٹنگ سکیل درم پا جی درم پا جی ایک آکری ریکویسٹ کروں گا کتنا کرچہ ہو گیا تو ایک چپس کا پیکٹ بھی لے لینا آئی مین اب سپر یومن سٹین آگئی ہے تو تھوڑا بہت اوڑکے بھی دکھا دو آل این وان ہیرو آل این وان ہیرو آل این وان ہیرو یہ کونسا ہے کہ بھائی مجھے بھی بتا دو انگوٹی سے لیزر لائٹ ٹکلی اور بندہ ایوپریٹ ہو گیا ایون کروس بو سے بھی بندہ ایوپریٹ ہو گیا کم سے کم تھوڑی شرم کر کے بندے کو نوک تو ہونے دیتے سیدھا لابی میں ہی پہنچا دیا بیچارے ریپورٹ بھی نہیں کر پائیں گے ویسے ان کو تو جانتے ہی ہوگے یہ تھے ہمارے پرشور بھوت وناشک وکرال ان کا ایک وکسیت ورجن بھی آیا تھا اور اس کے پاس بھی ایک خطرنا کتیار تھا بھائی جسٹ ایمیچن کرو اب تمہارے سامنے ایک ایسا ویلن ہے جس کا نام ہے نہیں ان کے ہاتھ میں کروس ہو ہے جس سے بندے ایوپریٹ ہو جاتے ہیں لیکن نہیں ایسا لگ رہا جیسے ویلن کے ساتھ بول سے کیچ پریکٹس کر رہے ہیں بل سے آپ لوگوں کو ایک بہت ایمپورٹنٹ بات بتانی ہے کہ ہمارے اندسٹری میں سب سے پہلے ریپ کی شروعات ہمارے وکرال سر نہیں کری تھی کیونکہ جب بھی یہ کسی ویلن سے ملتے ہیں تو ان کا انٹرو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے تجھ جیسے ترندوں کا جو کرے پورا حال ملا مجھ سے ڈوکا میں ہوں بکرال بھائی سا یہ بندہ گریمی لے آئے تھا بس بس بکرال بھائیہ آپ کو تو گلی بر 2 میں کام مل جائے گا آپ کو تو ریپ سٹار ہونا چاہیے تھا انہیں بہت ناشا کس نے بنا دیا بھائی سا یہ کس لائن میں آگئے ہاں لیکن بس ایک کمی ہے جو میں بتانا چاہوں گا بھیکرال سر سنگلاسز دھوپ میں پہنے جاتے ہیں نہ کی اندھیرے میں میں صحیح بتا رہا ہوں یہ سب کو چھوڑ دو پرنا کبھی بہت کو پکڑنے گائے یہ کرنا پڑے گا بھائیہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور کمنٹ کریں بھی نہ مچانا بھائی سا بہت پیاری ویڈیو بنائی ہے اور بھائی کی آواز تو ایک نمبر ہے میں نے پہلے بھی بھائی کی ویڈیو پر ریاکشن دیا ہے پر دوسرے چینل پر دیا ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکشن میں مل جائے گی دوسرے چینل کی جاؤ چیک آؤٹ کرو تھوڑا اس کو بھی اور بھائی کی بات کرو تو یار کیسے نکالتے آواز وائس چینجر ہے کیا ہے ہمیں بھی بتاؤ ہماری آواز دیکھو کیسی ہے بہت فنی ویڈیوز بناتے ہیں بہت تکڑی ہائی لیول کی ویڈیو ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو ملتے ہیں اگلے ریاکشن ویڈیو میں تب تک لے بائی بائی